السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین نما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقاراء والمساکین والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربین وفي سبيل اللہ وابن السبيل فريضة من اللہ واللہ علیم حكیم اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علم والحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت کی ماں اور بہنوں الحمدللہ آج دسویں تراویح میں مکمل دسویں پارہ اور مزید ایک آیت گیارویں پارے سے پڑی گئی ہے اس پارے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں ایک سو بس پر آٹھ آیتیں دسویں پارے میں موجود ہیں دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں پہلی سورت کا نام سورت الانفال ہے تیس پر پانچ آیتیں اس سورت کی ہیں دوسری سورت سورت التوبہ ہے نوت پر تین آیتیں اس پارے میں اس سورت کی موجود ہیں پارے میں جو مزامین ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مختصر اگر میں یوں کہوں تین بڑی جنگوں کا تذکرہ اس پارے میں اللہ نے پیش کیا ہے تین بڑی بڑی جنگیں اور اس کے بارے میں مختصر مختصر خلاصہ جنگ بدر آج کے پارے میں موجود ہے سبحان اللہ جنگ ہنین آج کے پارے میں موجود ہے الحمدللہ آیت نمبر پچیس سورت التوبہ میں جنگ تبوک آج الحمدللہ آج کے پارے میں موجود ہے آیت نمبر تیس پر آٹھ یہاں سے اس کا آغاز شروع ہوتا ہے تین عظیم جنگ اللہ نے آج کی نماز ترابی میں پیش کیا ہے اور آداب بتائے ہیں مسلمانوں کو جنگ لنے کے آداب کیا ہے جنگ میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے اس سے پہلے جنگوں سے پہلے جو مال جنگ سے آتا ہے جسے مال غنیمت کہتے ہیں اسے تقسیم کیسا کرنا ہے یہ پہلی آیت کریمہ ہے پارہ نمبر دس کی پھر اس کے بعد دو جگہ پر ایسی آیتیں ہیں آج جسے مواقت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ موافقت عمر کیا لفظ ہے یعنی قرآن حضرت عمر کے مطابق نازل ہوا قرآن مجید حضرت عمر جیسا چاہتے تھے حضرت عمر نے جیسے مشورہ دیا قرآن مجید ویسے نازل ہوا دو آیتیں آج نماز ترابی میں موجود ہیں آج کی نماز ترابی کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ لوگوں نے خاص طور پر یہود و نصارہ نے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے عباد کو پہلا لفظ عالم دوسرا لفظ عباد عباد کہتے ہیں زیادہ عبادت کرنے والے مسجدوں میں زیادہ جو رہتے ہیں بڑی بڑی داڑیاں چہروں پہ رونخ سبحان اللہ اپنے راہیبوں کو اور اپنے بڑے بڑے عابدوں کو انہوں نے رب بنا لیا سارے قرآن میں آج ہی نماز ترابی میں وہ آیت موجود ہے کیسے ایک انسان ایک انسان کو رب بنا سکتا ہے اس کی مثال آج کی نماز ترابی میں دی گئی ہے اور ایک بڑا اچھا لفظ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں سبحان اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں کافر نہ پسند کرتے رہیں اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا اپنا دین مکمل کر کے رہے گا اس کے لئے اللہ نے جو مثال دی ہے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا اس دین کو اللہ نے دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے دوسرے دین اس کے اوپر غالب آ جائے وقتی طور پہ ایسا لگے گا کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں مگر آج کی نماز ترابی کی آیت ہے اور ہمیں سو پیصد یقین ہے اللہ کا ایک ایک لفظ برحق ہے خوران کا ایک ایک لفظ برحق ہے ہو اللہ جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اس لئے بھیجا یہ دین سارے دینوں کے اوپر غالب آئے گا اللہ اکبر یہ قرآن کا وعدہ ہے یہ قرآن کا وعدہ آج کی نماز ترابی میں ہے سبحان اللہ آج ہی کی نماز ترابی کے اندر سبحان اللہ سونے اور چاندی سے بہتر تین چیزیں ہیں کئی تقریریں میں نے کر دی اس پر سونے اور چاندی سے آج کی نماز ترابی میں ہے وہ آج کی نماز ترابی میں ہے سونے سے بہتر چاندی سے بہتر انسان کو یہ مل گئی تو وہ سونے اور چاندی سے بہتر اسے تصور کریں پھر آخر میں میں نے وہی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے زکاة کا مال کسے دینا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ لوگوں کا نام پیش کیا ہے انہی لوگوں کو مال زکاة دینا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہاں تک پہنچنے کی جہاں تک ممکن ہو پہنچیں گے مگر آخر میں مال زکاة کن لوگوں کو دینا ہے ذرا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کروں گا شروع کرتے ہیں پہلی آیت کریمہ سے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ یہ پہلا لفظ ہے پارہ نمبر دس کا میں لفظ پڑھتا ہوں پارے کا نام کیا ہے بھائی پارے کا نام کیا ہے وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا اردو مانا کیا ہے پارہ نمبر دس کا نام ہے وَعْلَمُوا اس کا اردو مانا کیا ہے اردو مانات حاصل کر لو جان لو وَعْلَمُوا کیا جاننا ہے ہمیں اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ جو بھی مالِ غنیمت تمہیں مل رہا ہے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ اس کا پانچوہ انصہ اللہ کا ہے ٹھیک ہے گنیں گے انگلی اوپر پانچوہ انصہ اللہ کا ہے ٹھیک ہے ایک اس کے رسول کا ہے وَلِ الرَّسُول دو وَلِذِلْقُرْبَ قَرِيبِ رِشْتَدَارُون کا ہے تین وَالْيَتَامَ يَتِيمُون کا ہے شار وَالْمَسَاقِين سبحان اللہ پانچ مسکینوں کا ہے وَبْنِ السَّبِيل اور مسافر کا ہے چھے لوگوں کو مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ بٹا جائے گا جو بھی مال اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو پندرہ سال تک ایک بھی جنگ نہیں ہوگی پندرہ سال تک مسلمان صرف صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے تکلیفیں سہتے رہے تکلیفیں سہتے رہے تیرہ سال پورے مکہ کی زندگی کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ نہیں کیا اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی آپ میں کے تمام لوگ جانتے ہیں حضرت السمیہ کا واقعہ چیر دیا گیا یاسر کو کیا کیا گیا بلال کو کیا کیا گیا رضی اللہ عنہم اجمعین خباب کیا کیا گیا رضی اللہ عنہ سبحان اللہ بہت ستایا گیا نبی موجود ہیں اللہ کے نبی موجود ہیں حضرت علی موجود ہیں عمر موجود ابو بکر موجود ستایا جا رہا ہے نبی کی زبان سے ایک لفظ ملتا کئی بار صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اتنا مارا جاتا ہے ہمیں اتنا ستایا جاتا ہے خباب کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی میری مالکن صلاحیں گرم گرم کر کے مجھے داختی ہے قابل برداشت نہیں ہے کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ ہمیں بچا لے اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے اللہ کے نبی پیٹ لگا کر بیٹھے ہیں خانے کعبہ سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہیں پیٹ کا ٹیکہ چھوڑتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں سبحان اللہ انہیں زندہ چیر دیا گیا لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت کو اور ان کی ہٹیوں کو الگ کر دیا گیا مگر اس چیز نے بھی ان کو دین سے نہیں پھیرا اللہ کے نبی نے یہ تاقید کی تاقید کی اور جو نبی کی زبان سے پندرہ سال جو لفظ نکلا ان تکلیفوں کے مقابلے میں چاہو چلو عمر ملتے ہیں ابو بکر عمر ریکٹیم بنا لو تمہارے ساتھ بلال کو بھی بلالو اکیلہ ابو جہل جا رہا ہے حملہ کر کے مار دو کبھی نبی نے نہیں کہا کبھی نبی نے نہیں کہا میرے بھائیوں نبی کی صیرت اچھے سے پڑو اللہ کی نبی کی صیرت اچھے سے پڑو ہم حضرت علی کو بڑا طاقتور مانتے ہیں اور ہائیں حضرت علی حضرت علی اور جوان بھی تھے اس وقت میں سبحان اللہ تمہاری طرح ٹینیجر کیا ٹینیجر ٹینیجر بھی تھے بڑا جذبہ بھی تھا سبحان اللہ کبھی ایسا نہیں کیا صلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشورہ نہیں دیا اسے جا کر کے مار دو صرف ایک لفظ کہتے رہے صبرن یا آلی یاسر کیا لفظ ہے صبرن یا آلی یاسر جی ہاں ان کے والد کو یاسر جو ہیں تین لوگ ہیں یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاسر اور عمار یاسر اور عمار باپ اور بیوی باپ ماں اور بیٹا تینوں مسلمان ہیں تینوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں انہی کے بارے میں وہ آیت بھی اترتی ہے کہ انہیں لباس پہنا دیا جاتا ہے لوہے کا لباس پوری طریقے سے لال کر کے آگ میں پوری طریقے سے لال کر کے انہیں پہنا دیا جاتا ہے تل ملا اٹھتے ہیں اور اس تکلیف کے اندر کہہ پڑتے ہیں کفریہ کلیمہ اللہ قرآن میں آیت اتارتا ہے زبان سے انہوں نے کفریہ کلیمہ کہا ہے ان کے دل میں ایمان موجود ہے انہی کے بارے میں آتا ہے نبی نے فرمایا صبر کرو اللہ اکبر تیرہ سال مکہ کے اور دو سال مدینہ کے پھر اس کے بعد پہلی قرآن مجید کی آیت سورہ حج میں نازل ہوتی ہے اب تمہیں پرمیشن دیا جاتا ہے اب جاؤ اور لڑو اس لئے لڑو کیونکہ تم پہ ظلم کیا گیا ہے اللہ اکبر تمہیں پندرہ سال ستایا گیا ہے پندرہ سال تم نے صبر کیا ہے اور اللہ کا لفظ ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ضُلیموں یہ پہلی آیت ہے جہاد کی پہلی آیت ہے قرآن میں یہ جہاد کی اُذِنَا پرمیشن گرانٹڈ انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو کیا پرمیشن دی گئی ہے اُذِنَا اجازت دی گئی ہے اب جاؤ اب لڑو سبحان اللہ اب تمہارے پاس ایک جگہ موجود ہے پہلی بات اور الحمدللہ یہی رمضان کا مہینہ اللہ اکبر اور یہی اٹھارہ سترہ تاریخ رمضان کی جس میں ریزلت انونس ہونے والا ہے یہی رمضان کی سترہ اٹھارہ تاریخ جس میں ہمارے ہندوستان کا ریزلت انونس ہونے والا ہے انہی تاریخوں میں پہلی جنگ ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ اور اس جنگ کے بعد پہلی بار مسلمانوں کے سامنے ایک مال غنیمت آیا ہے مسلمان پوچھ رہے ہیں اسے باٹنا کیسا ہے اس مال کو تخصیم اس لے کہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی تھی اس میں وہ مال نہیں لیا جاتا تھا اوپر سے آگ آتی اسے جلا دیتی تھی کیسے تخصیم کرنا ہے یسعلون کان الانفال ان کو جواب دیا جا رہا ہے اس مال کو ایسے باٹو وہ جو مال ملا ہے اسے ایسے باٹو وَعْلَمُوا جَانْ لُوْ أَنَّا لِلَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِنْ جو بھی مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس کا پانچویں حصہ اللہ کا ہے اس کے رسول کا ہے قریبی رشتہ داروں کا ہے یتیموں کا ہے مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے ذرہ میری طرف توجہ دینا آپ انشاءاللہ پانچ حصے کیے جائیں گے مال کے چار حصے مجاہدین میں تخصیم کیے جائیں گے لڑنے والوں میں باٹے جائیں گے ایک حصہ سبحان اللہ ایک حصے میں پانچ پھر چھے حصے ایک حصے میں پھر چھے حصے اللہ اکبر اور اس میں کا ایک حصہ نبی کو دیا جائے گا اللہ اکبر سمجھ میں آ رہی ہے بات آخری پانچوہ حصہ اس کے پھر چھے حصے اور اس میں کا ایک حصہ اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں یہ حصہ بھی میں تم پہ ہی خرچ کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث اس طریقے سے ہے عن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن سامت کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہا ذہی من غنائمکم یہ تمہارے مالِ غنیمت ہیں وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا الْخُمْسِ اور اس میں میرا حصہ صریف پانچوہ ہے وَالْخُمْسُ مَرْدُودُنْ عَلَيْكُمْ اور یہ حصہ بھی میں تم پر ہی خرچ کر دیتا ہوں میں ایک سوال کروں ایک معمولی پادری مرتا ہے یا کوئی پنڈت مرتا ہے تیس تیس ہزار کروڑ چھوڑ کے مرتا ہے کتنا تیس تیس ہزار کروڑ چھوڑ کے مر رہا ہے آٹھ آٹھ سو یکر زمینیں چھوڑ کے مر رہا ہے اتنا کما رہا ہے یاد رکھو داکٹر سے زیادہ پولٹیشن سے زیادہ آج پنڈت کماتے ہیں جی ہاں اتنا کما رہا ہے میرے نبی مر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چراغ میں تیل دالنے کے لئے تیل نہیں ہے حق ہونے کے لئے اتنا کافی ہے حق ہونے کے لئے میرے نبی کہتے ہیں جو بھی تمہارا قرض ہے اے میرے امتیوں وہ میرے اوپر ہے جی ہاں جب مال نہیں تھا نہیں کہا جب مال آیا نبی نے کہا جو بھی قرض چھوڑ کر مر جائے وہ میت کا قرض محمد ادا کریں گے اور جو میں مال چھوڑ کے جاتا ہوں وہ میرے بچوں کو نہیں جائے گا وہ میری امت کو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی میرے نبی کی زندگی فرق کر جی کر لیجئے اتنا فرق کر لیجئے سمجھ میں آ جائے گا سچا آدمی کون ہے اور جھوٹا آدمی کون ہے آج کے مکار دجال کیسے ہیں اور میرے نبی صادق رحمت اللی العالمین کیسے تھے یہ پہلی آیت کریمہ آپ کو بتاتی ہے پہلی آیت کریمہ کبھی نبی کریم یہ گھر اللہ کی نبی کا باقی تھا جب آپ انتقال ہوئے حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہا نبی کے بچوں میں ایک ہی بچی باقی ہے چھے بچے انتقال ہو چکے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہے وہ جو گھر بچا ہوا ہے نبی کی وراست ہے ملکیت ہے آپ ہمیں دے دیجئے حضرت ابو بکر صدیق ایک حدیث کہتے ہیں اللہ کی نبی نے حدیث بیان فرمائی ہے نبی جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے نبی جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اولاد کو نہیں ملتا ہے حضرت علی سر جھکا کر کہتے ہیں اگر یہ نبی نے کہا ہے تو یہ سچی بات ہے مجھے نہیں چاہیے یہ بات دیجئے مسلمانوں کے بیچ ہمارے اولاد ہم اتنا کماتے ہیں ہمارے بچے کھا کے تھک جائیں اور اس کے بعد ان کے بچے بھی کھائیں اور پھر بھی ہمارا دل نہیں تھکتا ہے یہ ایک اللہ کی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مر رہے ہیں اور گھر کی حالت ایسی ہے منوان پراؤسی پہ چلا جائے گا اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق تا فرمائے اس سنت میں بھی نبی کے طریقے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق تا فرمائے ہمارے رہنماوں کو ہمارے لیڈروں کو ہمارے ذمہ داروں کو نبی کی زندگی پڑھنے کی توفیق تا فرمائے آگے چلیں اسی پر باتیں زیادہ ہو جائیں گی جو دوسری جو بات ہے جنگ کے کچھ آداب ہیں ہمارے دین کے اندر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے اسے ذہن میں بٹھائیں میں چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بچے اسے ذہن میں بٹھائیں تین جنگیں ہیں پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے آج تک مسلمان کوئی بھی جنگ اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بارہ ہزار مسلمان آج کی نماز ترابی میں بارہ ہزار مسلمان چار ہزار کافر آج کی نماز ترابی میں وہ جنگ ہے بارہ ہزار مسلمان چار ہزار کافر جنگ کا نام ہے حنین حنین ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں جگہ آتی ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ میں جگہ آتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کا مجمعہ تھا فتح مکہ میں دو ہزار لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر دس اور دو ملا لیے تو بارہ ہزار ہو گئے اتنی بڑی تعداد لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں جنگ لننے کے لیے آٹھ شوال کو کب نکل رہے ہیں عید کے آٹھ دن بعد عید کے عید الفطر کے آٹھ دن بعد اللہ کے نبی نکل رہے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے چالاک تھے اور سارے عرب کے اندر وہ تائف کا جو قبیلہ حوازن اور سقیب جو دو قبیلے تھے تیر اندازی میں مشہور تھے جانا ہے تو میں نے قریب میں ایک سال دیڑ سال کی بات ہے بڑی بڑی گاڑیوں کو پہاڑ پہ نہیں چھوڑتے لاری کو نہیں چھوڑتے بس کو نہیں چھوڑتے بڑی ٹراک کو نہیں چھوڑتے صرف کار کو چھوڑتے ہیں اور کار سے بڑی اتنا بڑا ہے اور تبھی بھی جا کر بہت ساری کاریں اٹک جاتی ہیں چڑھ نہیں پاتی ہیں آج کے زمانے میں سبحان اللہ ایسے پہاڑوں کے بیچ میں وہ لوگ گھیر لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صبحوں میں سہری کے وقت میں گزر رہے ہیں وہاں سے ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اطراف سے گھیر کے ہیں یہ دونوں قبیل اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں اچانک تیروں کی برسات شروع ہو گئی اچانک راستے میں ہیں سارے صحابہ بارہ ہزار صحابہ اکرام اچانک تیروں کی برسات ہو گئی اپنے آپ کو سمان نہیں پائے صحابہ اکرام اور دوڑنے لگے واپس دوڑنے لگے اللہ کے نبی کے ساتھ بعض روایتوں میں صرف سو صحابہ اکرام یا بعض روایتوں میں چالیس صحابہ اکرام نبی کے اطراف ہیں اور آپ کے بازو آپ کے چچا کھڑے ہوئے ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو اللہ کی نبی حضرت عباس سے کہتے ہیں اے عباس چیخ مار کر لوگوں کو بلاؤ چیخ مار کر بلاؤ عباس بلا رہے ہیں کیا بلا رہے ہیں معلوم واپس آؤ اے ببول کے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں بیت رضوان ببول کے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں واپس پلٹ کر کے آؤ اللہ کی نبی اعلان کر رہے ہیں انا النبی لا خذب انا ابن عبد المطلب میں جھوٹا نبی نہیں ہوں واپس پلٹ کر آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے صحابہ واپس جا رہے تھے اگر گھوڑا تیر کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے گھوڑے کو چھوڑ کر چل کر آگئے سارے صحابہ واپس آگئے اس جنگ کے بارے میں خران جو ہم سے کہتا ہے اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ کَفْرَتُكُمْ کیا لفظ ہے بس ایک ہی اتنا ٹھکڑا پڑو بس کافی ہے اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ کَفْرَتُكُمْ یہ ایک جنگ ایسی ہے تمہاری کسرت نے تمہیں تاجب میں ڈال دیا تھا کئی صحابہ نے کہا آج ہماری تعداد ٹریبل ہے چار ہزار اور بارہ ہزار ہم بہت زیادہ ہیں سبحان اللہ اللہ نے فرمایا تمہیں جو کامیابی ملتی ہے تمہارے مین پاور پر نہیں منی پاور پر نہیں مسل پاور پر نہیں اگر کوئی پاور ہے تو وہ پاور فرم اللہ ہے اللہ اگر دے گا تو پھر ہم کامیاب ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا تو پھر زلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا آج کی جنگوں میں یہ سبق ہمیں مل رہا ہے ذہن میں رکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی کر لو سارے ملک مل کے نیو کلر بنا لو اگر اللہ کا مسلمان نہیں ہوا اللہ کی طرف مسلمان رجوع کر کے نہیں آیا خسم اللہ کی میں کہتا ہوں یہ کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح ہی ماریں گے ایسے ہی ماریں گے اس لئے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لئے اس سے بہتر مہینہ ہمارے پاس نہیں ہے رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف دین کی طرف رجوع کرو گناہوں کو چھوڑو توحید کی طرف آؤ شرک کو چھوڑو اللہ انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آداب بتانے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے موافقت عمر ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر تین آیتیں خرآن میں ایسی ہیں حضرت عمر کے مطابق اتری ہیں سبحان اللہ سنیں گے جیو میں نے کتنی بار یہ کہا ہے ذرا یہ آپ مجھے بولیے میں نے یہ چیز کتنی بار دو ہزار چودہ جنوری بارہ سے ہوں میں یہاں سبحان اللہ اللہ کا فضل و کرم ہے دو ہزار چودہ ماف کیجئے دو ہزار چار دو ہزار چار جنوری بارہ اور ایک سال چھوڑ کر ہر سال کہہ رہا ہوں ہر سال کہتا جا رہا ہوں حضرت عمر تین مرتبہ تین قرآن مجید کی آیتیں ہیں سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مطابق نازل ہوئی ہیں جی کوئی ایک آپ میں سے یا بول کے ختم کریں وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے پردے کے بارے جزاک اللہ خیر پردے کے بارے میں دوسرا جنگ کے خیلیوں کے بارے میں بارک اللہ فیکم تیسرا نماز جنازہ جزاکم اللہ خیر نماز جنازہ جی ہاں آج دو آیتیں ہیں یہ ایک نماز جنازہ کی بھی آج آیت کریمہ ہے کہ جو خیدی ہیں میں وہ حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں بدر کے خیدیوں کی بڑی اچھی بڑی پیاری سی حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ایہوناس اے لوگوں ان اللہ قد امکنکم منہم آج اللہ نے تمہیں ان کے اوپر کنٹرول دیا ہے ستر قیدی ہیں سبحان اللہ سامنے ستر قیدی ہیں جی ہاں بدر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے لوگوں یہ تمہارے ہی بھائی تھے کل آج اللہ نے تم کو ان پر کنٹرول دیا ہے وَإِنَّمَا هُمْ مِخُوَانُكُمْ بِلْعَمْسِ یہ کل تمہارے ہی بھائی تھے کیا کریں گے ان کے بارے میں سبحان اللہ ان کا کیا فیصلہ کرنا چاہیے اللہ اکبر حضرت عمر نے جو حدیث بیان فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ فضربو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار دیجئے گردن سب کو کٹ دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہتا ہوں یہاں اس موقع پر سبحان اللہ اللہ کی نبی نے حضرت عمر سے کہا تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کیسے مثال دی نبی نے عمر تم کیسے ہو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی طرح ہو ابو بکر سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر نے کہا یہ ہمارے ہی بھائی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اللہ کی نبی فرماتے تمہاری مثال ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح ہے اللہ اکبر آئندہ مثال دو تو کبھی بھی کسی ہیرو سے مت دو تو اس کے سکا دکھتا ہے تو اس کے سکا دکھتا ہے یہ نبی کی سنت نہیں ہے اگر مثال دو تو کم سے کم کسی عالم کی دو ارے تمہاری شکل فلا عالم سے ملتی ہے تمہاری شکل فلا انسان سے ملتی ہے تم اتنے طاقتور ہو لگتا ہے کہ خالد ابن ولید کی طرح تم دکھتے ہو سبحان اللہ کبھی مثال دو تو نبی کی سنت پر عمل کرو ہم مثالیں دیتے ہیں تو فلاں کی طرح دکھتا ہے کھڑکی میں دیکھ کر آئینے میں دیکھ کر بچارہ اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کبھی مثال بھی دو تو ایسی سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات لی حضرت عمر کی بات آپ نے نہیں لی آج نماز ترابی کی آیت کریمہ اللہ نے اتاری مجھے یہ بول کر آپ کے سامنے ایک چیز بولنی ہے سبحان اللہ اپنائیں گے انشاءاللہ جی ہاں سوال پوچھتا ہوں ہمارے رول موڈل کون ہیں نظرہ زور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ اکرام کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں قرآن ان کے مطابق اتر رہا ہے اللہ اکبر ان کے موافقت میں قرآن اتر رہا ہے وہ عمر جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جس گلی میں عمر چلتے ہیں شیطان گلی بدل لیتا ہے اللہ اکبر شیطان گلی بدل لیتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ حضرت عمر نبی ہوتے سبحان اللہ ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے بارے میں کیا ہونا چاہئے کیا ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین ایک بات آپ سے پوچھ لے کر بات آگے لے کر جا کر ختم کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں ہم کیا سوچیں انشاءاللہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے سبحان اللہ حضور کے بعد سیکنڈ درجہ ہے کوئی ایک بھائی ہمارے سارے جوابات ہمارے سعید بھائی دے رہے ہیں بارک اللہ حفی کم حضور کے بعد بولے کوئی ایک شخص بولے صحابہ کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں کیا ہیں صحابہ ہمارے لئے زندگی میں ایک چیز یاد رکھو کوئی بھی شخص صحابی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے گا تو ہم صحابہ کی طرف سے دفع کریں گے انشاءاللہ ہم کبھی کسی صحابی کے بارے میں غلط صلط نہیں سنیں گے کبھی کسی صحابی کے بارے میں ہم آئل فائل نہیں سنیں گے سبحان اللہ چونکہ صحابہ کو اللہ نے اللہ نے سرٹیفیکٹ دی ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے اللہ اکبر رضی اللہ عنہم وردو عنہ جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارا عقیدہ ہے کلہم عدول سب کے سب سچے ہیں اور سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے سبحان اللہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے انشاءاللہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم ہماری زندگی کے اندر صحابہ کو انشاءاللہ رول مارڈل بنائیں گے صحابہ کو ہم رول مارڈل بنائیں گے اسی لئے میں نے اس کو چھوڑا ہے چھیڑا ہے اس موضوع کو آخری ایک بات بول کر بات آج کے لئے میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں آیت نمبر ساٹھ بڑی اہم آیت ہے رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو زکاة ہم نکالتے ہیں سبحان اللہ وہ زکاة کس کو دینا ہے ذرا انگلیوں پر گن لیجئے یہاں سے اڑ جائیں گے قرآن مجید کی آیت ہے آپ گنیں گے میرے ساتھ صدقات اور زکاة کا مال للفقارہ پہلے نمبر پر فقیر کو دیں گے کس کو فقیر والمساکین دوسرے نمبر پر مسکین کو دیں گے والعاملین آلیہا تیسرے نمبر پر زکاة اصول کرنے کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں انہیں دیں گے تین چوتے نمبر پر والمؤلفت قلوبہم جو آدمی ابھی ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اسے تعلیف قلب کے لیے اسلام کے قریب لانے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام سے اسے دیں گے چوتے نمبر پر پانچویں نمبر پر اور فر رقاب بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے گردن آزاد کرنے میں زکاة استعمال کریں گے کس میں گردن آزاد کرنے میں پانچ چھٹویں نمبر پر والغاریمین خرجداروں کو زکاة دیں گے کس کو دیں گے خرجداروں کو زکاة دیں گے چھٹویں نمبر پر اللہ کے راستے میں ہم زکاة ادا کریں گے اور آٹھویں آخری نمبر پر وبن السبیل مسابر کو ہم زکاة دیں گے فریدتاً من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے واللہ علیم اللہ علم رکنے والا ہے اللہ حکمت والا ہے سبحان اللہ کتنے ہوئے؟ ایک بار گنا سکتے ہیں فقیر مسکین آمیلین آلیہ والمؤلفت قلوبہم وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل میں نے ترجمہ کر دیا ہے اگر آپ کہیں اسی پر بات بھی ختم کر سکتا ہوں میں مگر چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا ہے اس سے پہلے ایک حدیث تمہارے سامنے بول دوں ابو دعوت ایک ہزار چھ سو تیس پر تین اس سے پہلے ایک چیز ہے حضرت میں ایک آدمی کو پیسے دیا تھا اب انہیں دینے کے لائق نہیں ہے کیا اسے میں زکاة میں کنورٹ کر لیوں کیا ہے؟ کیا میں اسے زکاة میں کنورٹ کر لیوں بہت سارے مسائل ہیں علماء سے پوچھئے کہ آپ جا کر کے مگر زکاة کیا چیز ہے سبحان اللہ یہ حدیث ذرا سن لیجئے عبداللہ بن عادی الخیار کہتے ہیں اَنَّا رَجُولَيْنِيَا اَخْبَرَاه دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے يَسْعَلَانِهِ مِنَا الصَّدْقَةِ دونوں آ کر اللہ کے نبی سے پوچھے اے اللہ کے نبی زکاة کا مال ہمیں دیجئے کیا چیز؟ زکاة کا مال سبحان اللہ فَقَلَّبَ إِلِيْهِمَا الْبَصَر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر تک دیکھا سر سے پہر تک غور سے دو لوگوں کو دیکھا فَرَاهُمَ جَلَدَئِنِ دونوں بڑے ہٹے کٹے تھے کیا درجمہ ہے؟ ہٹے کٹے سبحان اللہ جلدین فَقَلْ اللہ کی نبی فرمارے اِنشِئْتُمَا عَطَئِتُكْمَا اگر آپ چاہے تو میں دے دیتا ہوں اگر آپ چاہے تو زکاة آپ کو دے دیتا ہوں وَلَحَذَّ فِيهَا لیکن یہ ایک بات یاد رکھو زکاة کے اندر مالدار کا حق نہیں ہے زکاة میں قوی انسان کا حق نہیں ہے زکاة میں کمانے والے کا حق نہیں ہے سبحان اللہ اب اس میں آپ ذرا اور کنفیوز ہو جائیں گے میں ذرا آیتیں پڑھ کر بات ختم کر لوں پہلا آدمی فقیر سبحان اللہ آپ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا دوسرا آدمی مسکین فقیر اور مسکین کے بیچ کا فرق یہ ہے فقیر مسکین سے زیادہ ضرورت مند ہے اس لئے اللہ نے اسے قرآن میں پہلے نمبر پر رکھا ہے سبحان اللہ اللہ نے پہلے نمبر پر فقیر کو رکھا ہے اس کے بعد اللہ نے مسکین کو مسکین کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھیں وہ کماتا ہے مگر اس کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی وہ مسکین میں آتا ہے ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں رشتے دار مسکین ہو رشتے دار اگر فقیر ہو اسے اگر آپ دیں گے آپ کو ڈبل عجر ہے آپ کو دگنا عجر ہے ایک رشتے کو جوڑنے کا بھی سبحان اللہ اور دوسرا زکاة ادا کرنے کا دو تیسرا العاملون علیہ اصول کرنے والے آج کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ چوتہ سبحان اللہ معلفت القلوب دل خریب کرنے کے لئے دل خریب کرنے کے لئے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے ان کے اوپر زکاة کا مال خرچ کرو تاکہ انہیں ہمارے قریب کر لو ان کے سینے کے اندر محبت پیدا فرماؤ یہ چوتہ پانچوہ مجھے بہت اچھا لگا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس تعلق سے اسی لئے میں نے اس کو چھیڑا ہے گردن آزاد کرنے میں زکاة کا مال استعمال کرو کس میں اس کا صحیح معنی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے سبحان اللہ اگر کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو اسے زکاة کا مال دے سکتے ہیں مال زکاة نبی کتنی بڑی حدیث کہہ رہے ہیں دیکھو وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عَوْذٍ مِّنْهَا عَزْوَا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اگر آپ ایک غلام کو آزاد کرتے ہو غور سے سن لو آخری بات ہوگی آج کی اللہ تعالیٰ ایک ایک عزو کے بدلے ایک ایک عزو تمہارا جہنم سے آزاد کرے گا سبحان اللہ ایک غلام کو اگر تم آزاد کرتے ہو ایک ایک حصے کے بدلے ایک حصہ آزاد ہوگا عَضْوَمْ سبحان اللہ مِنْهَا عَضْوَا مِنْ مُعْتِقِهَا نبی نام لے کر بولے اللہ کے نبی ہاتھ کے بدلے ہاتھ آزاد ہوگا پیر کے بدلے پیر آزاد ہوگا سر کے بدلے سر آزاد ہوگا ایک چیز کا نبی نے نام لیا فرج کے بدلے فرج آزاد ہوگا رواہ البخاری و مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے آج وہ آزاد نہیں ہے غلام آج موجود ہیں علماء اکرام نے ایک لفظ کہا ہے اللہ کے لئے اس پر خرچ کیجئے گا معصوم نوجوان جن پر کوئی گناہ نہیں ہے اٹھا کے جیلوں میں ڈالے گئے ہیں چودہ چودہ سال سے بیس بیس سال سے سبحان اللہ جب گئے تھے تو ماں زندہ تھی بہن زندہ تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی نوجوان سیدھا قبرستان گئے ہیں ماں کی خبر کو دیکھنے کے لئے اور خود کوٹ یہ کہتا ہے سبحان اللہ چودہ سال کے بعد کہتا ہے اس پر کوئی بھی کیس نہیں ہے یہ بری ہے اللہ اکبر یہ بری ہے ایسے لوگ سو سے زیادہ ہیں جو کتاب لکھی گئی ہے ان پر مال زکاة خرچ کر سکتے ہیں ذرا ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو اور اس پر خرچ کیجئے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو مجبور ہیں ان کے مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ آنے والا رمضان بہتر سے بہتر بنائے اللہ ہمیں محنت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو عبادتیں ہم نے کی ہے اسے درجے قبولیت اللہ عطا فرمائے آمین وصل اللہ وعلی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ